موسیقی سائنس اور ٹیکنالوجی میں تیز ترقی کی وجہ سے نوجوان نسل اور ان کے والدین اور بزرگوں میں ایک عجیب فاصلہ پیدا ہو چکا ہے اور اگر اس فاصلے کو بڑھنے سے نہ روکا گیا تو خاندانی نظام میں سیریس مسائل وجود میں آ سکتے ہیں موسیقی والدین کیا کریں کہ اس فاصلے کو بڑھنے نہ دیں اور دن بدن اس فاصلے کو کم کر کے آنے والی مشکلات سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچا سکیں اس فاصلے کو کم کرنے کا ایک بہت اہم طریقہ بچوں سے دوستی کرنا ہے اور ان بیان ہونے والے نکات پر عمل کر کے والدین اپنے بچوں سے دوستی کر سکتے ہیں بچوں سے دوستی کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی شخصیت کو پہچانے گرچہ بچوں کی شخصیت بننے اور بنانے میں والدین کا کردار سب سے اہم کردار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم میڈیا، سکول، کالیج اور اس کے دوستوں کا اس کی شخصیت پر اثر انداز ہونے سے انکار نہیں کر سکتے ان سنسٹیوٹیز کا خیال رکھیں ان کا احترام کریں اور ان امور سے آگا ہی والدین کو مدد دیتی ہے کہ والدین اپنے بچے کی شخصیت کو سمجھیں اور جس قدر والدین اپنے بچے کی شخصیت کو سمجھیں گے اس قدر ان کی دوستی پائیدار ہوگی دوسرا نکتہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں سے آمیرانہ اور حکم آمیز انداز میں بات نہ کریں کیا یہ ممکن ہے کہ والدین اپنے بچوں سے آمیرانہ اور حکم آمیز انداز میں بات کریں اور ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ان سے دوستوں جیسا برطاؤ کریں لہذا کوشش کریں کہ اپنے والد یا والدہ ہونے کے حیثیت کو محفوظ رکھ کر ان کے ساتھ نرمی اور دوستانہ انداز میں گفتگو کریں مختلف موضوعات پر اور اگر کسی موضوع پر اختلاف نظر پیدا ہو تو انہیں حکم دینے کی بجائے صحیح راستے کے انتخاب میں ان کی مدد کریں اور اسی روش کو اور اسی طریقہ کار کو ہمیشہ اپنایں بچوں سے دوستی کا تیسرا نکتہ یہ ہے کہ ان کے راز کی نسبت رازدار رہیں ان کے مختلف سیکریٹس کو دوسروں کے سامنے فاش نہ کریں فیملی میمبرز کے سامنے اپنے دوستوں کے سامنے فاش نہ کریں کیونکہ ایک جوان اپنی دوستی میں اس چیز کا بہت خاص خیال رکھتا ہے کہ اس کا دوست رازدار ہو اور اس کے رازوں کو لیک نہ کریں چوتھا نکتہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بقدر کافی وقت گزاریں ان کے ساتھ گفتگو کریں ان کے ساتھ مختلف مسائل کو ڈسکس کریں اپنے والد یا والدہ ہونے کی حیثیت کو محفوظ رکھ کر دن میں کم از کم ایک معین وقت پر ان کے ساتھ گفتگو کریں ان کے ساتھ مختلف مسائل کو ڈسکس کریں ان کی مشکلات اور مسائل سے آگاہ ہوں اور ان مشکلات اور مسائل کے لیے مناسب حل ڈونڈے اور بالکل بھی انہیں یہ موقع نہ دیں کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کریں اور یہ صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ آپ ان کے مسائل اس کی مشکلات اور اس کے نظریات سے ہمیشہ باخبر رہیں پانچویں نکتہ یہ ہے کہ اپنی باتوں اور اپنے فیصلوں کو ان پر مسلط کرنے سے پرہیز کریں اور مرغی کی ایک ٹانگ نہ بنیں کیونکہ مرغی کی ایک ٹانگ بننا اکثر رشتوں کو خراب کر دیتا ہے بلکہ مختلف مسائل اور مختلف موضوعات میں اپنے بچوں سے مشورہ لیں اور اگر کسی موضوع پر اختلاف نظر پیدا ہو جائے تو اپنے فیصلوں کو مسلط کرنے کی بجائے اور حکم دینے کی بجائے اپنے فیصلے کے وجوہات اور دلائل کو اس کے لیے بیان کر کے اسے سیٹسفائے کریں اور آخری نکتہ یہ ہے کہ انہیں کبھی بھی دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں سپیشلی ان کے سامنے انہیں کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں کیونکہ یہ عمل نفسیاتی طور پر ان کے لیے بہت نقصان دے ہیں لہٰذا ان کی اصلاح کے لیے کمپیریزن کا سہارا نہ لیں بلکہ موٹیویشن گفتگو اور صحیح رہنمائی کے ذریعے ان کی اصلاح کی کوشش کریں اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ